دوستو نیوزیلینڈ کے بھارت دورے کی سماپتی کے بعد اب پوری بھارتی ٹیم اس مہینے کے انت میں ہونے والے ان کے ساؤتھ افریقہ دورے کی تیاری پر لگ گئی ہے اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف کھلے جانے والے ٹیسٹ مقابلے کے لیے سب ہی کھلاری پریکٹس سیشن میں خوب پسینہ بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس مقابلے میں نیوزیلینڈ کے خلاف کھلی گئی سیریز میں ریسٹ پر رہنے والے سب ہی شاندار کھلاری واپسی کریں گے اور وہ بلکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی واپسی میں بھارتی ٹیم کسی مقابلے کو گوانا نہیں چاہے گی اپنے اس پریکٹس کو اور بھی زیادہ مجبوط کرنے کے لیے بھارتی کھلاری آپس میں ایک انٹرائی سکوڈ میچ کھلتے نظر آئے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں اس انٹرائی سکوڈ میچ کا پورا حال لیکن اس سے پہلے ویڈاٹ کولی اور روحٹ شرما میں سے کون بہتر کپتان ہے ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو نیوزیلینڈ کے ٹیم پر بہت شاندار فتح حاصل کرنے کے بعد اب بھارتی ٹیم ساؤتھ افریقہ کے دورے پر جانے والی ہے جہاں وہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے خلاف تین ٹیسٹ اور تین ونڈے مقابلے کھیلے گی اور ان سبھی مقابلوں کو جیتنے کی کوشش کرے گی اس لئے بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاریوں نے اپنے شاندار پرترشن کو اور بھی زیادہ مجبوط کرنے کے لیے آپس میں ہی ایک انٹرائی سکوڈ میچ کھیلا جس میں ایک ٹیم کی کپتانی روحٹ شرما تو دوسرے ٹیم کی کپتانی ویرات کولی نے سنبھالی ایک طرف جہاں روحٹ شرما کی ٹیم میں کیل راہول سوری کمار یادو اکشر پٹل جیسے بلے باجوں سمیت بمراہ اور اشاند شرما جیسے خطرناک گیند باج شامل تھے تو وہیں ویرات کولی کی ٹیم میں رشیب پنت اشان کشن اور رویندر جڑیجا کے ساتھ بھونے شرکمار اور محمد شمی جیسے خطرناک خلاڑی شامل تھے اس کے بعد ویرات کولی نے پہلے ٹوس جیت کر پہلے بلے باجی کا فیصلہ کیا جس کے بعد ان کی ٹیم کی اور سے اپننگ کرنے آئے اشان کشن اور خود کپتان ویرات کولی نے روحٹ شرما کے ٹیم کے سب سے شاندار گیند باج بمراہ پر شکنجا کسنا شروع کیا اور پہلے ہی اوور میں چار چھکے لگا کر سب کو حیران کر دیا وہیں ویرات کولی نے دوسرے اوور ڈالنے آئے اشان شرما کی چھے کی چھے گیندوں پر چوکے لگا کر ٹیم کا اسکور دو اوور میں ہی پچاس کے پار پہنچا دیا اور ویرات اشان کی اس جوڑی کو دیکھ کر ایسا لگنے لگا کہ روحٹ شرما کی ٹیم اس مقابلے میں بلکل بھی نیٹک پائے گی لیکن تب ہی تیسرا اوور ڈالنے آئے اکشر پٹیل نے اپنی پہلی ہی گیند پر اشان کشن کو بولڈ کر دیا اور اس کے بعد بلے باجی کرنے اترے رویندر جڈے جا کو بھی اکشر نے بینا کھاتا کھولے پویلین کا راستہ دکھا دیا جس کے بعد روحٹ شرما کی ٹیم اس مقابلے میں واپسی کرنے میں کامیاب رہی اور ویرات کے ٹیم پانچ اوور میں پیسٹ رن ہی بنا سکی حالانکہ اکریش پر موجود رشب پنت نے کپتان ویرات کو ہلی کے ساتھ مل کر ایک بار پھر سے اپنا پردرشن کرنا شروع کیا اور ہر اوور میں دو دو چھکے لگا کر بھارتی کوچ راہل درویڈ کو بھی حیران کر کے رکھ دیا اور ان کے اس خطرناک پاری کے چلتے ویرات کی ٹیم نے دس اوور میں شاندار ایک سو پچیس رن کا لکش روحٹ شرما کی ٹیم کے سامنے رکھا جس کے جواب میں اتری روحٹ شرما کی ٹیم کے شروعات اتنی اچھے نہیں رہی اور کپتان روحٹ شرما کے ساتھ اوپننگ کرنے اترے کیل راہل پہلی بال پر بھونے شرکمار کا شکار ہو گئے جس کے بعد ویرات کو ہلی خوشی سے جھومنے لگے لیکن میدان پر اترے سوری کمار یادوں نے ان کی اس خوشی کو زیادہ دیر تک ان کے چہرے پر ٹکنے نہیں دیا کیونکہ انہوں نے ایک کے بعد ایک لگتار تین بڑے چھکے لگا کر کیل راہل کے آؤٹ ہونے کا بدلہ لے لیا اور ٹیم کو شاندار استحتی میں پہنچا دیا اور ان کی اس تاورتور بھلے باجی کے چلتے ہی روحٹ شرما کی ٹیم نے پانچ اوور میں ستر رن بنا لیے جس میں پیتالیس رن کا یوگدان سوری کمار یادوں نے دیا تو پچیس رن کا یوگدان کپتان روحٹ شرما نے بھی دیا تھا روحٹ شرما کے ٹیم کے بڑھتے سکور کو دیکھ کر سب کو حیران کرتے ہوئے ایک فیصلہ لے لیے اور انہوں نے خود گیند باجی کرنے کا فیصلہ لیا اور ان کا یہ فیصلہ ان کی ٹیم کے لیے بے حد ہی فائدے من ثابت ہوا انہوں نے اپنی شروعاتی دو گیندوں پر دو بڑے ویکٹ نکال کر روحٹ شرما کی ٹیم کو اس مقابلے میں پیچھے کر دیے جس کے چلتے روحٹ شرما کی ٹیم دس اوبر میں ماتر 115 رن ہی بنا سکی اور ویرات کوہلی کی ٹیم نے اس مقابلے کو دس رن سے جیت لیا دوستو اس انٹرائی سکورڈ مقابلے میں بھارتی ٹیم کے سب ہی کھلاریوں نے جس طریقے کا پردرشن کیا اس کے بعد تو یہ تیہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ دورے پر بھارتی ٹیم سارے مقابلے آسانی سے جیت جائے گی کیونکہ ایک طرف جہاں روحٹ شرما ویرات کوہلی جیسے بلے باج اپنی تابرتور بلے باجی کا پردرشن کریں گے تو وہیں بھونے شور کمار اور جسپرید بومرہ جیسے گیند باج ویکٹ نکال کر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی کمر توڑ دیں گے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم نیوزی لینڈ کی طرح ساؤتھ افریقہ کو بھی ہرانے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہمیں اپنی راہ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو